اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام قسم کی تعریفیں کبریائی بڑائی حمد و سنہ اللہ رب العالمین کے لئے ہیں اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین میں کمال الدین سنابلی حاضر ہوا ہوں اپنا پروگرام لے کر اب تک ہم نے شیطان کے بارے میں مختلف چیزیں جانی شیطان کس چیز سے پیدا ہے شیطان کھاتا کیا ہے کیا شیطان کی شادی ہوتی ہے یا نہیں کیا اس کی اولاد کا انتقال ہوتا ہے یا نہیں کیا وہ جہنم میں جائے گا یا نہیں یہ اور اس طرح کی اور کئی چیزیں شیطان کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے واضح کی آج ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کے مقاصد کیا ہیں عزائم اور ارادے کیا ہیں ناصرین یہ بات تو واضح ہے اور ہم اور آپ سب ہی جانتے ہیں کہ شیطان انسانیت کا کھلا ہوا دشمن ہے اور جب وہ کھلا ہوا دشمن ہے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ دشمن اپنے دشمن کا کبھی بھی بھلا نہیں چاہتا وہ اس کا کبھی بھی فائدہ نہیں چاہتا جب شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے تو پھر وہ ہمارا فائدہ اور نفع کیسے چاہ سکتا ہے وہ تو ہماری برائی ہی چاہے گا وہ تو ہمارا نقصان ہی چاہے گا لہٰذا آئیے دیکھتے ہیں کہ شیطان ہمارا برا چاہنے کے لیے یا ہمارا نقصان کرنے کے لیے کیا کیا کام کرتا ہے اور کس کس طرح سے ہمیں نقصان پہنچاتا ہے سب سے پہلی چیز نمبر ایک شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو شرک میں مبتلا کر دے کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی اس گناہ کو معاف نہیں کرتا اگر انسان بغیر توبہ کے مر جائے اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں آیت نمبر اٹھالیس میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرق بھی ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر بغیر توبہ کے انسان مر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی معافی نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا شرک کرنے والوں کے بارے میں انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ بے شک جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے وما لزالمین من انسار اور ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا یعنی اللہ کے یہاں شرک کرنے والے ظالموں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا کہ مدد کر کے ان کو جہنم سے بچا لے اور آرام اور سکون پہنچا دے تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے نگاہ میں لہٰذا شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو یا تو کفر میں مبتلا کر دے یا شرک میں مبتلا کر دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شیطان کے بارے میں اس کی مثال شیطان کی طرح ہے جو کہ جب انسان سے کہتا ہے کفر کر جب انسان اس کی فرما برداری کرتے ہوئے کفر کر بیٹھتا ہے تو پھر شیطان آخرت میں کہے گا کہ میں تو تم سے بری ہوں یعنی میں تمہارے کسی کام نہیں آسکتا یعنی شیطان دنیا میں خود انسان کو کفر اور شرک میں مبتلا کرتا ہے خود اس کو ایسے راستے پر چلاتا ہے جو اس کو کفر یا شرک کی طرف لے جانے والا ہو اور پھر آخرت میں جب انسان اپنے آپ کو پریشان حال پائے گا اپنے ان عقائد کی وجہ سے جو وہ دنیا میں رکھا کرتا تھا جب اپنے آپ کو وہاں پریشان حال پائے گا آخرت میں اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اور پھر انسان شیطان کو وہاں پر دیکھے گا تو شیطان یہ صاف کر دے گا کہ میں تمہاری آج کوئی مدد نہیں کر سکتا تو شیطان ایک تو انسان کو کفر اور شرک میں مبتلا کرتا ہے اور پھر آخرت میں اس کو دھوکہ دے گا آخرت میں یہ کسی کام آنے والا نہیں ہے آئیے ناظرین ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں جس سے پتا چلے گا کہ شیطان انسان سے شرک کرواتا ہے حدیثِ قدسی ہے حدیثِ قدسی کا مطلب پہلے سمجھ لیں حدیثِ قدسی کیسے کہتے ہیں حدیثِ قدسی دراصل وہ حدیث ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ میں ہو اور اس میں اللہ کے نبی یہ فرمائے کہ اللہ نے ایسا فرمایا ہے ایک تو قرآن ہے جو حضرتِ جبریل کے ذریعے نازل ہوا وہ بھی وحی ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے اس کی تلاوت پر عجر و ثواب دیا جاتا ہے اس کی تلاوت پر ایک ایک حرف پر دسنے کیا ملتی ہیں لیکن حدیثِ قدسی جو ہوتی ہے وہ قرآن کا حصہ نہیں ہوتی بلکہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ ہوتے ہیں لیکن بات اس میں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام ایسی حدیث میں یوں فرماتے ہیں کہ قال اللہ عز وجل یا قال اللہ تبارک و تعالی کہ اللہ تعالی نے ایسا فرمایا ہے تو حدیثِ قدسی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کو یک طرف دین پر پیدا کیا یعنی دینِ حنیف پر پیدا کیا یک طرف دین پر پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے یعنی ایسے دین پر کہ جس میں توحید ہے یک طرف دین پر یعنی انسان کو اللہ نے اس حال میں پیدا کیا کہ اگر اس کو اس کی فطرت پر چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ شرک نہیں کرے گا انسان کے ماباپ اس سے شرک کرواتے ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کو یہودی بنا دیتے ہیں اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں اس کو اپنے مذہب کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر انسان کے ماباپ اس پر کسی طرح کا پریشن نہ ڈالیں اور وہ اپنے ماباپ کو شرک کرتا ہوا نہ دیکھے اس کے سامنے ایسے وسائل نہ ہو ایسے مناظر نہ ہو جن میں شرک کیا جاتا ہو اور وہ فطری طور پر بچپن سے بڑا ہو تو پھر وہ صرف ایک خدا کو مانے گا صرف ایک گوڈ کو مانے گا صرف ایک اوپر والے کو مانے گا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ میں نے اپنے بندوں کو یک طرفہ دین پر پیدا کیا یعنی توحید پر پیدا کیا پھر فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میرے بندوں کے پاس شیطان آئے شیطان آئے کا مطلب یعنی شیطان اور اس کی اولاد اس کی سریعت جیسا کہ ہم اس سے پہلے کی نشستوں میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ شیطان کی اولاد بھی ہوتی ہیں تو فرمایا پھر اس کے پاس انسان کے پاس شیطان آتے ہیں یعنی شیطان کی اولاد آتی ہے شیطان آتا ہے بہت سارے شیطان آتے ہیں اور انہوں نے میرے بندوں کو دین سے ہٹا دیا انہوں نے میرے بندوں کو دین سے الگ کر دیا انہوں نے میرے بندوں کو سیدھی راہ سے ہٹا دیا اور انہوں نے میرے بندوں کے لیے وہ چیز حرام کر دی جو میں نے ان کے لیے حلال کی تھی اور انہوں نے یعنی شیطان نے ان سے شرک کروایا یعنی میرے بندوں سے شرک کروایا کہ جس کی میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی یہ حدیث مسلم شریف کتاب الجنہ میں ہے اس سے پتا چلا انسان جو شرک کرتا ہے یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کرتا ہے یہ شیطانی عمل ہے یہ شیطان کا کام ہے اس پر شیطان نے اس کو ابھارا ہے یہاں پر ایک اور چیز ہم واضح کر دیں کہ اس کا مطلب ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے کہ شیطان بقاعدہ کسی جسمانی صورت میں آتا ہے شیطان بقاعدہ کسی وجود کے ساتھ اس کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کرو انشاءاللہ آئندہ کی نشستوں میں ہم اس چیز کو واضح کریں گے کہ شیطان کسی کی شکل و صورت میں آ سکتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے شیطان بغیر کسی وجود کے بغیر کسی کی صورت اور شکل اختیار کیے ہوئے بھی آ سکتا ہے اور ذہن میں وسوسیں ڈال سکتا ہے عقائد میں فطور پیدا کر سکتا ہے تو شیطان آتا ہے اور انسانوں سے شرک کرواتا ہے یہ سب سے پہلا مقصد ہوا نمبر دو شیطان کا دوسرا مقصد کہ اگر کسی طرح سے انسان شرک سے بچ جائے اور کفر میں مبتلا نہ ہو شرک اور کفر دونوں چیزوں سے بچ جائے تو پھر شیطان کی اگلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو گناہوں میں مبتلا کر دے وہ اس سے گناہ کروائے کیونکہ شرک اور کفر یہ سب سے عظیم گناہ ہیں شرک ظلم عظیم ہے اس وجہ سے شیطان سب سے پہلے یہ کروانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب یہاں سے مایوس ہو چکا اگر وہ دیکھتا ہے کسی انسان کو کہ وہ شرک نہیں کر رہا وہ کفر نہیں کر رہا تو پھر شیطان کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم یہ گناہ کرنے لگے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ کہ تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو دیکھئے اس میں کتنا لطیف نکتہ ہے کتنا باریک نکتہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو مطلب یہ ہے کہ شیطان کی باتوں میں آنا تو بہت بڑی بات ہے شیطان جس راستے سے گزر گیا تم اس راستے پر بھی مت جاؤ یعنی شیطان کے ساتھ چلنا اور شیطان کی بات ماننا تو بڑی بات ہے شیطان جس راستے پر چل کر گیا ہے جہاں شیطانی آثار پائے جاتے ہیں جہاں شیطان کے نشانات پائے جاتے ہیں تم اس راستے پر بھی مت چلو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِين بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے دیکھیں ایک تو ہوتا ہے دشمن بہت سارے دشمن ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے دشمن ہیں لیکن وہ کھلے ہوئے نہیں ہیں ہم آج کے ماحول میں بھی دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے کھلے ہوئے دشمن ہیں جو کھل کر ہمارے خلاب بولتے ہیں جو کھل کر ہمارے خلاب واویلا مچاتے ہیں جن کے زبانوں سے نکلنے والے الفاظ اور جملے یہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں کھلے ہوئے ہیں وہ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کھلے ہوئے نہیں ہیں بظاہر ہمارے دوست بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اندر سے وہ دشمن ہوتے ہیں ان میں جو دشمن کھلا ہوا ہے اگر ہم اس کو اپنا دشمن نہ سمجھیں تو یہ ہماری بڑی بےوقوفی ہوگی اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں فرمایا انہو لکم عدو مبین وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے یعنی اس کی دشمنی دھکی اور چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ اس کی دشمنی کو تو اے آدم اولاد تم اس وقت سے دیکھتے چلے آ رہے ہو جب سے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ان کو جنت میں ڈالا گیا جب سے شیطان تمہارے باپ اور امہ حوہ کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں اس کو بہکاؤں گا اولاد آدم کو بھی بہکاؤں گا اور اس کو ہر طرح سے گمرہ کرنے کی کوشش کروں گا میں اس سے گویا کہ دشمنی نباؤں گا تو یہ ہے کھلی ہوئی دشمنی کہ شیطان نے صاف صاف اللہ کے سامنے وعدے کیے ہیں کہ میں اس کو بہکا کر رہوں گا میں اس کو گمرہ کر کر رہوں گا ہر طریقے سے اس پر وار کرنے کی کوشش کروں گا فرمایا بے شک شیطان تو تمہیں بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور شیطان تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم وہ بات کہو اللہ کے بارے میں جس کا تمہیں علم ہی نہیں یعنی بے علمی میں اللہ کے بارے میں غلص سلط باتیں کرو تو شیطان کا کام ہے بے حیائی اور بری باتوں کا حکم دینا ہمارا سماج جو گناہوں کی گندگی میں گرا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ شیطان کے پھندے میں آ چکا ہے وہ شیطان کے جال میں پھنس چکا ہے اور شیطان نے ہمارے نوجوانوں پر ہمارے معاشرے پر ہمارے سماج پر ہماری سوسائٹی پر پوری طرح سے کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور وہ اس سوسائٹی کو ہمارے سماج کو ہمارے معاشرے کو ہمارے نوجوان کو جس طرح چاہتا ہے اس سے گناہ کرواتا ہے ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر اکیانوے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوت والبغضاء فی الخمر والمیسری کہ بے شک شیطان تو تمہارے درمیان جوا اور شراب کے ذریعے دشمنی ڈالنا چاہتا ہے شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے آپس میں تمہیں عداوت اور بغض پیدا کر دے اور اس کے لیے اس کے پاس ایک بڑا ہتیار ہے جوا اور شراب ہم دیکھتے ہیں کہ شراب یہ ایسی چیز ہے یہ ایسی گندی لت ہے اتنی بری لت ہے کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو وہ اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے پھر وہ شراب کے نشے میں چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے محلے والوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے محلے والے اس پر جھپٹ پڑتے ہیں اس کی پٹائی کرتے ہیں کہ ہم کو گالیاں کیوں دے رہا ہے اگر تجھ کو شراب کے نشے میں بکنے کی عادت ہے تو گھر میں بیٹھ کر شراب پینی تھی ہم تیری گالیاں برداشت نہیں کر سکتے محلے والے اس کی پٹائی کرتے ہیں اس کو دھن دیتے ہیں گھر میں جا کر وہ گھر والوں کو گالیاں بکتا ہے شراب کے نشے میں اور استغفراللہ سمہ استغفراللہ کیا ہم اخباروں میں اور سوشل میڈیا پر نیوز نہیں دیکھتے کہ شراب کے نشے میں آدمی اپنی بیٹی سے گندی حرکت کر بیٹھتا ہے شراب کے نشے میں آدمی اپنے بہن پر غلط انداز میں ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہے شراب کے نشے میں آدمی اور دوسری معصوموں پر غلط نگاہیں ڈالتا ہے اور ان کے ساتھ گندی حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ سب کیا ہے اور جب یہ وہ کرتواتا ہے جب آدمی شراب کے نشے میں یہ سب کرتا ہے تو پھر دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں پھر بیوی اس کی دشمن بن جاتی ہے بہن اس کی دشمن بن جاتی ہے بیٹی اس کی دشمن بن جاتی ہے سماج اور معاشرہ اس کا دشمن بن جاتا ہے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں قطع تعلق ہی ہوتی ہے تو شراب ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان آپس میں عداوت ڈالتا ہے جو کہ ایک سنگین گناہ ہے آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھنا ایک دوسرے سے لڑائی کرنا یہ سنگین گناہ ہے شیطان شراب کے ذریعے یہی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسری چیز جس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جوہ کے ذریعے بھی شیطان آپس میں عداوت اور دشمنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے آدمی جوہ کھیلتا ہے سٹا لگاتا ہے جو لوگ اس لائن کے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جوہ کس قدر دشمنی اور آپس میں بغض و حسد پیدا کرتا ہے جوہ کی وجہ سے انسان اپنی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے ایک اچھا خاصا انسان جس کے پاس وسائل تھے جس کے پاس پیسہ تھا اگر وہ چاہتا اس مال کے ذریعے سے حلال تجارت کر کے معاشرے میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو سکتا تھا اگر وہ چاہتا اپنے مال کو استعمال میں لا کر ایک باحیسیت شخص بن سکتا تھا اپنے گھر والوں کو اچھی زندگی دے سکتا تھا اپنے گھر والوں کو ایک لائف اسٹائل دے سکتا تھا لیکن جوہ کی لط اس کو ایسی پڑتی ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سے تمام مال اور دولت ختم ہو جاتا ہے اور پھر شیطان بعض مرتبہ بعض انسانوں کو جوہ کھیلنے والوں کو اس حالت تک بھی پہنچا دیتا ہے کہ وہ جوہ میں اپنی بیوی کو گروی رکھ دیتے ہیں وہ جوہ میں اپنی بیٹی کو گروی رکھ دیتے ہیں بھائی اپنی بہن کو گروی رکھ دیتا ہے یہ سب کیسے ہوتا ہے جوہ کے ذریعے کیونکہ یہ لط اتنی بری ہے یہ لط اتنی گندی ہے لہٰذا اس کی وجہ سے بھی پھر آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں جب انسان جوہ کھیلتا ہے اور کوئی چیز گروی رکھ دیتا ہے پھر اس چیز کو ادا نہیں کر پاتا تو دوسرے لوگ اس سے لڑتے ہیں دوسرے جو اس کے پارٹنر ہیں وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں شیطان آپس میں لڑائیاں کرواتا ہے لاتھی اور ڈنڈے چلتے ہیں لات اور مکے چلتے ہیں گولی تک چل جاتی ہے قتل تک ہو جاتے ہیں کیوں اس جوہ کی وجہ سے تو پتہ یہ چلا کہ شیطان آپس میں نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے آپس میں دشمنیاں پیدا کرنا چاہتا ہے جو کہ ایک سنگین گناہ ہے بڑا گناہ ہے اور اس کے لیے وہ استعمال کرتا ہے شراب کا اور جوہ کا اللہ تعالیٰ ہمیں شراب اور جوہ سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے شیطان کا دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو گناہوں میں مبتلا کر دے یہ گناہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے شراب پینا جوہ کھیلنا زنا کرنا آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا اداوت کرنا دشمنی کرنا قتل کرنا اپنے بھائی کے بارے میں بدگمانی رکھنا اپنے بھائی سے حسد کرنا اپنے بھائی کے بارے میں غلط فہمی پالنا اپنے بھائی کے مقابلے میں دشمن کی مدد کرنا یہ تمام گناہ ہیں اور گناہوں کی فہرست اس سے بھی بڑی ہو سکتی ہے شیطان کا کام ہے کہ وہ ان تمام چیزوں پر ابھارتا ہے ان تمام چیزوں میں ہم کو مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے لہٰذا میرے بھائیوں اور بہنوں اگر ہم اس طرح کے بڑے گناہوں میں ملوث ہیں تو یاد رکھئے ہم شیطان کے فریب میں آ چکے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرت العرب میں نمازی اس کی عبادت کریں گے آئیے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت جابر روی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرت العرب میں نمازی اس کی عبادت کریں لیکن آپس میں لڑوانے سے وہ مایوس نہیں ہوا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ابھارنے سے شیطان مایوس نہیں ہوا یعنی آپس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارے گا آپس میں ایک دوسرے میں دشمنی پیدا کروائے گا مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو بارہ ناظرین اب کیونکہ وقت ہمارا پورا ہو چکا انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلی نشست میں تب تک اپنا خیال لکھئے اور دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ